جہاں تک کام چلتا ہو غزا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے جہاں تک کام چلتا ہو غزا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا نور اللہ حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ اللہ تعالی علی محمد جی مدینی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے مفید اور مزر غزائیں جی روک صاحب آج کا موضوع ہمارا کیا ہے آج کا جو موضوع ہے نا وہ ہے کیلے کے حوالے سے ہم ٹاپک لے کے آ جائے ہیں اچھا کیلہ ہے آپ سوچ رہوں گے کہ یہ اتنی کومن کومن سی چیزیں وہ اپنا بیان کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں انگے یہ ہوتا ہے صحیح بات ہے آپ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدینی محول سے مطلب ڈاکٹر اپنی ایک لینگویج ان کی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے ہوتی کہ ایک سامنے والے پر امپریشن ڈالنا اس کو پتا تو لگے کہ واقعی جو ہے نا وہ اپنا ڈاکٹر ہوں کچھ اس طرح کی چیزیں جیسے وہ اس کے کلینک میں جائیں تو وہ مختلف قسم کی انگلیش کی چیزیں ہوں گی جس سے لوگوں پر ایک روب ہو کہ یار واقعی ڈاکٹر ہے اگر وہ ایک نارمل چیزیں بیان کرے گا ہے نارمل غزائیں بتائے گا تو وہ لے گا یار یہ تو ویسی ہم بھی کھا سکتے ہیں فروڈ وغیرہ یہ وہ تو کوئی الگ سے تو کچھ بتائے آپ ماشاءاللہ تربوس خربوزہ کلونجی اور یہ چیزیں لے کر چلنے ہیں تو یہ تو عام نارمل لوگوں لوگ بھی مطلب بولتے ہیں فروڈ کے ویسی بھی جو ہے وہ اپنا فائدہ ہیں لیکن استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرتے اپنی جگہ پر آج آپ کیلہ لے کر آگئے امیرلس نے ترقیب دیتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں جو اگر کسی چیز کو اپنا آنا ہے تو اس کے بارے میں معلومات آسل کریں تو اگر آپ کو اپنی صحت کے بارے میں امپروف کرنا ہے تو اس کی چیز کے بارے میں آپ معلومات کریں اور آپ جوں دیکھ لیں کہ جیسے میں اس وقت میری ایج گروپ کیا ہے میرا کام کا لائف سٹائل کیا ہے میرا کاس بجٹ کیا ہے ہیل سے ریلیٹڈ تو میں اس رینج کے اندر کون سی چیز جو مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو اور جو ہنڈر پرسن اویلیبل بھی رہتے ہیں وہ میں لے سکتا ہوں اور میں خرید ہوں اور میں کھا بھی سکوں اور استقامت کے ساتھ میں لے سکوں اس طرح کی چیز اگر آپ سیلیک کریں گے تو آپ اس کے ہیلڈی رہیں گے تو کیلہ بھی آج اسی لیے سیلیک کیا ہے کہ اس کے بے شمار فائدے ہی فائدے ہیں اس کے تو کچھ اس طرح کے کچھ ٹیکنیکل فائدے بھی ہیں جو کہ ریسرچ بیسٹ ہیں اس کے اوپر تو میڈیسن بھی اب بننا شروع ہو اچھا چکی ہیں گی کیلہ عمومن طور پر جو ہے جو کنسپ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنا صاف سترہ ہو یعنی وہ ہو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بلکہ ڈھونڈتے ہیں یعنی مثال دے رہا ہوں اگر کوئی شخص ہے عام طور پر سیدھی بات ہے کہ لوگ جو خریدنے کے لیے جاتے ہیں حتیٰ کہ میں بھی اگر جو ہے وہ جاؤں گا ہمیں پتہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا فروڈ کا بعض لوگ جتنا وہ دیکھیں وہ خربوزہ اٹھائیں گے ادھر سے دیکھیں گے ادھر سے دیکھیں گے ان کو نہیں پتہ اندر مٹھا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح کیلوں کا یہ ایک کانسپٹ بنا ہوا ہے کہ وہ بلکل پیلا ہو اور اس پر کوئی داخ دبا نہ ہو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہے بہترین جو ہے وہ اپنا کیلہ تو وہ الگ کرواتے ہیں اگر وہ جو بیچنے والا ہے نا وہ اگر داخ دبے والا دے رہا ہو تو اس کو بلتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ والا نہیں یہ والے ڈالو اب جو میں نے معلومات لیتی پڑھا تھا جس میں تھوڑے سے دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں جی جی تو اس کی جو قوانٹیٹی ہوتے ہیں نریشمنٹ وہ امپرووڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی ایک ہوتا ہے کمپوزیشن ہوتی ہے پیکٹن کی وہ اس کا اب وہ سٹارج بیسکلی شیوگر فارم کہلاتی ہے جی اب جتنا یہ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوتا ہے جس سے نرم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو اتنا غزائی نیوٹرینٹ ویلی وہ بڑھ رہی ہوتی ہے خراب نہیں ہو رہی ہوتی ہے بڑھ رہی ہوتی ہے دوسرا یہ خیر ریسرچ میں میں نے پڑھا تھا کلے کے اوپر جو چھلکے کے اوپر جو دھبے آ جاتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ٹی این ایف فیکٹرز کہلاتے ہیں ٹومر نیکروسیس فیکٹرز یہ بیسکلی سائٹوکوائن ٹائپ کا ایک ایکشن کرتے ہیں جو یوں سمجھ لیں کہ بڑی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ میڈیسنز کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اچھا چھوٹا سا بیچارہ ابھی تک تو آپ کیلوں کو ایسی سمجھ رہتے ہیں لیکن کیلہ ریگولر حیبیٹ میں استعمال میں ہے اور یہ ریکممنڈڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ کیلے کی جو کونٹیٹی ہے ورسیٹائل ورائٹی ہے کیلے کے اندر کیمیکل کمپوزیشن اس کی ڈیفرنٹ ہے ایک تو کیلہ جو عمومن ریکممنڈ کیا جاتا ہے کہ دو کھانوں کے بیچ میں اچھا جیسے اگر دو میل کے بیچ میں آپ نے جسے لنچ اور ڈینر کے بیچ میں اگر آپ نے کوئی بھار کی چیز نہ کھائے سنیک نہ کی اگر آپ نے کیلے ہی استعمال کر لیے تو آپ کو ایکویلینڈ انرجی شگر لیول یہ آپ کا منٹین کر کے رکھے گا سمجھنے کے کم مقدار کے اندر تھوڑی سی چیز میں جو لوگ انرجی ڈرنگ یوز کرتے ہیں انرجی بوسٹر کے نام سے چیزیں آتی ہیں اس کے وجہ سے بھی دو کیلے کھا لیں اس کا ریزرل کیلو کا اس سے زیادہ اچھا ملے گا اچھا انرجی بوسٹ کے لیے دو کیلے کا استعمال اگر آپ کر لیں یہ فائدہ مددہ دوسرا ہے یہ نیچرل کیلہ جب آپ پھالی پیٹ دو میل کے بیچ میں کھا رہے ہیں نیچرل انٹی ایسیڈ یعنی پیٹ کی میدے کے امراض تیضابیت وغیرہ کے اندر اس کا بہت اچھا پروڈکٹیو رول ہے شگر کے مریض کھا سکتے ہیں شگر کے مریض اس کو بالکل کھا سکتے ہیں اور شگر کے مریض کھا سکتے ہیں شگر کے مریض کے اندر اس کا یہ رول ہے کہ شگر کو یہ فلکچوئٹ ہونے نہیں دیتا اس کی جو شگر ہے وہ فلکچوئٹ نہیں ہوتی بیلنس رکھتا ہے شگر کے مریض کھلے کا استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اچھا اس کی جو خاص وجہ جو میں نے سلیٹ کیے کھلے کا اور جو خود بھی استعمال کیا چونکہ میں خود né ایک شعبے میں کام کر چکا ہوں تو اس کی وجہ سے کچھ میڈیسنز بھی بنی ہے اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ٹرپتو فین ہر چیز کے بارے میں جیسے میں ایک ذکر کرتا چلا ہوں تربوز میں ایک سٹرولین تھا اس کے اندر وہ زینثین تھا خربوزے کے اندر وہ ایج ریلیٹڈ آنکھوں کی جو کمزوری تھی وہ دور کر رہا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے ٹرپتو فین ایک کیمیکل وہ ٹرپتو فین جب کھیل ہم نے کھایا وہ جسم کے اندر گیا وہ ٹرپتو فین دماغ میں جا کے convert ہوتا ہے سیرو ٹونین میں اس میں ہوتا ہے ٹرکسر سیرو ٹونین ایک کیمیکل ہے اس کو بولتا ہے نیرو ٹرانسمنٹر جب یہ وہ نیرو ٹرانسمنٹر وہ ہوتا ہے جب یہ دماغ میں سے کام ہونے لگتا ہے تو دپریشن کی بیماری، نیند کی بیماری، انگزائیٹی کی بیماری اور دیگر خطرناک بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں صرف اس نیرو ٹرانسمیٹر یعنی اس کیمیکل کی کمیگی اور یہ کیلے میں موجود ہے یہ کیلے میں موجود اب جو ریسنٹ ڈرگز آئی ہیں وہ کہلاتی ہیں ایس ایس آر آئی سیلیکٹیو سیرو ٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز ان میڈیسنز کا کام یہ ہوتا ہے جو موجودہ وہ سیرو ٹونین دماغ کے اندر ہے یہ ختم نہ ہو یہ مینٹین رہے یہ میڈیسن ہے صحیح ہے اب یہ جو کیلہ ہے نیچرل نیچرل سورس ہے آف دس سیرو ٹونین اب سیرو ٹونین کی کمی ہے جیسے سیزنل ایفیکٹیو ڈیس آرڈر ایک کہلاتا ہے جیسے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں موڈ کے چینجز ہوتے ہیں کبھی بہت زیادہ خوش ہے کبھی بہت زیادہ غصے میں چڑ چڑھا پانے ہیں مزاج میں تبدیلیاں ہیں موڈ سوئنگ موڈ سٹیبلائزر کے طور پر اس کا بہت اچھا رو یہ لے گا اور جن لوگوں کے اندر نین کی پرابلم ہوتی ہے سونے کے مسئلے ہوتے ہیں جسے اب دماغ کے اندر جاتا ہے نیرو ٹرانس میٹر سیرو ٹونین میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے دماغ کے اندر انسومنیا نین کی جو بیماری ہے اس کے اندر بہت اس کا پوزیٹیو ریزلٹ ہے مستقل اس کا استعمال کرتے رہیں گے تو وہ نیرو ٹرانس میٹرینڈ رہیں گے دماغی امراض اتنے آپ کے سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر ڈپریشن میڈیسن بنی اسی کے اوپر رہی ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہوں کافی سلسلوں میں فروڈ کے حوالے سے ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم جو لذت ہے وہ دیگر جو اشیاء ہیں جو تلیوی اس طرح کی نا اس سے ہم آسل کرتے ہیں رغبت فروڈ کو ایزا جس کو کہنا ہے کہ وہ فیورٹ ڈش کے طور پر ہم لوگ استعمال نہیں کرتے یعنی افطار میں بھی اگر موجود ہیں تو آپ اگر یوں سمجھیں کہ افطار پر اگر دس لوگ بیٹھے ہوئے نا تو فروڈ بھی موجود ہے اور یہ تلیوی چیزیں بھی موجود ہیں تو دس میں سے شاید میں کہتا ہوں کہ دس افراد بیمار کو آپ اٹھا دیں اگر بالفرد کوئی بیمار ہے تو وہ ان کی رغبت یعنی فروڈ کو بس جسٹ چکھنے کے حوالے سے ایک ادھر سے لے لیا اور سارا کا ساری توجہ جو ہے وہ اس پر ہوتی ہے تو اب یہ ایک ہمارا عادت بن چکی ہے کہ ہم فروڈ کو جو ہے نا وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ لذت کے طور پر استعمال نہیں کرتے تو دیگر اشیاء کو جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس پر آپ کیا جیکھیں آپ نے پہلے تربوز پہ بھی کیا خربوز پہ بھی کیا کیلے پہ بھی کیا سب ریکمینڈ یہی ریکمینڈیشن یہی اکثر آتی ہے کہ وہ خالی پیٹ استعمال کریں گے تو یہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا اچھا اور خالی پیٹ عمومی طور پر صرف اکثر لوگوں کا روزے کے بعد ہی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ورنہ عام دنوں میں تو ممکن نہیں کہ ہر وقت یہ خالی پیٹ ہو یعنی یہ سمجھیں کہ بلکل خالی ہوتا ہے اس وقت اگر یہ آپ فروڈ سے آپ اپنے سٹارٹ کریں گے تو آپ سوچیں کہ جس آپ کا تربوز تربوزے کا خربوز کیلہ یا اگر یہ آپ نے فروڈ فارم آپ نے لیا افطار کے وقت تو سوچیں آپ کی بوڈی کے اندر منرلز بھی جا رہے ہیں وہ چلے گئے ڈاکس صاحب اس کے بعد پھر جو ڈالا ہو وہ پکوڑا سموسہ کباب تو وہ تو اب کیا پھر وہ برابر ہو گئے اندر جا کے اس آپ کتاب تو اسی وجہ سے تو ہمیں اس کے سب کے پوزیٹیو ریزل نہیں ملتے ہیں اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں افطار کے وقت میں خربوزہ کھاؤ کیلہ کھاؤ اور جو جو آپ کو پسند ہے وہ سمبی ہے نو سموسہ نو پکوڑا نو کباب نہیں سر امیرہ سنت کا کتاب پورا کتاب چاہے کباب سموسے کے نقصانات اب یہ کباب ہے سموسہ ہے ٹکے بھی آتے ہیں پیزا بھی موجود ہوتا ہے ان کے کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں آ رہے ہوتے صحت کے اوپر ہمارے پر مریض آتے ہیں بیماری آتے ہیں وہ فوراں شروع کے عشرے میں کچھ بیماری ہوتی ہیں پھر جیسے سے آگے جاتے ہیں تو بیماری ہیں ڈیفرنٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف میں کوئی ایسا مریض وہ آیا ہو وہ آپ کو اگر بولے ڈاک ساب میں تو کیلہ کھاتا ہوں تربوز کھاتا ہوں خربوزہ کھاتا ہوں اور یہ فروڈ کھاتا ہوں میں بیمار ہوں اور یعنی ایسا نہیں آپ کے بعد جو آنے والے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ان سے ان کا ڈائیٹ پلان پوچھا جائے یا جو وہ کھاتے ہیں نہیں جیسے اگر اب کوئی مریض آتا ہے نا ہمارے پاس ہم اسے پوچھتے تو definitely آپ نے کھایا کیا ہے کہ اس کو rule out کرنا ہوتا اگر پیٹ میں درد ہے تو پیٹ میں درد بہت ساری وجوہات شکتا فوٹ پوائزنگ بھی ہو سکتی آپ نے کھانے میں کیا کھائیتا کب کھائیتا کتی دیر پہلے کھائیتا تو اس سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ تو صحیح ہے میں یعنی ایک ایک ویسے پوچھ رہا ہوں جرنل ہی طور پر یعنی عام طور پر جو بندہ بیمار ہو کر آتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ فروٹ کھانے کی وجہ سے ہو وہ یہی ہوتا ہے پیزے اس طرح کے برگر یا سموسے کباب ایسی ہی چیزیں جو کھانے کے بعد پھر وہ آسپٹل کا جو ہے وہ اپنا مو دیکھتا ہے دیکھیں سر ایک تو یہ دو امراض جو ہے نا رمضانوں کے اندر جو ابھی پچھتے کچھ سالوں سے تجربے میں آ رہے ہیں ایک موشن تہذابیت پیٹ کے امراض اور دوسرے گلہ خراب ہو نا انفیکشن اور چیس خراب ہو جانا حمزان شریف میں جو یہ ٹھیک ہے دونوں کا تعلق اس سے ایک تو تعلق یہ ہے کہ اگر آپ نے جسے افتار کے افتار کے فوری بات دی صحیح ہے یا آپ نے سپائسی آئٹم سپائسی چیزیں کھائی ہیں وہ آپ کا میدہ خراب ہوا ہوا ہے صحیح پھر اس کے ساتھ ہی آپ کولڈ رنگ ساوڈ رنگ تھنڈے جوز تھنڈا پانی اتنا پیتے ہیں اس سے گلہ اتنا خراب ہوتا ہے وہ فیرنجائٹس پہ جاتا ہے پوسٹ نیسل ٹرپ پہ جاتا ہے پھر وہ آخر خار وہ چیس انفیکشن تک چلے آتا ہے تو دونوں سسٹم یہ آپ کے چیس کے بھی اور حازمے کے دونوں سسٹم آپ کے خراب ہوتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی تو ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرائے جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کٹ ڈاؤن کریں گے تو یہ بیماریاں آپ کے ریڈیوز ہوں گی اس کا نیمل بدل ہی آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہٹا گیا آپ یہ چیز لیں گے تو بیماریوں سے بھی آپ بچیں گے اور صحت مند بھی رہیں گے میرے سنت نے کیلے کے حوالے سے اس کے فوائد پر بھی مدری مذاکرے میں کچھ مدری مفید مدری پھول دیئے تھے وہ دیکھتے ہیں اور پھر مزید ڈاکس آپ سے پوچھتے ہیں یہ چتری کیلہ داغ چھوٹے اٹھے کتھے داغ بنے ہو دی یہ چتری کیلہ کیلہ دا ہے یہ میچا ہوتا ہے چتری جس پر بن جائے وہ میچا ہوتا ہے ابھی کم ہے اس پر چتری ایک مقصوص آتا ہے وہ بالکل اس پر یہ نکتے سے ساری اس کے کھال بھری ہوئی ہوتی ہے وہ میچا ہوتا ہے نیو یورک کی خبر ہے کہ سر درد سے پریشان افراد کو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ غزائی ماہرین کے مطابق کیلہ کھا کر سر درد سے نجات حاصل کرنا ممکن ہے ماہرین کے مطابق کیلے میں موجود کاربو ہائیڈریٹس خون میں شکر کی مقدار یعنی شگر کی مقدار کو درست سطحہ پر رکھتے ہیں جس نے دماغ میں خون کی روانی معمول کے مطابق رہتی ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مستقل سر درد اور خصوصاً ماہرین کے شکار رہنے والے افراد کو اپنے کھانے پینے اور نیند پوری کرنے کا خیال رکھنا چاہیے اس طرح وہ سر درد سے محفوظ رہ سکتے دن بھر کی تھکن کے بعد اگر دو کیلے اکٹھے کھائے جائیں تو توانائی منٹوں میں بحال ہو جاتی ہے طبیعی ماہرین کے مطابق کیلہ انسان کو چست و توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ سہت مند بھی بناتا ہے کیلے میں ریشے بنانے والے اجزاء پروٹین ویٹامین اور مادنیات کا امتزاج پایا جاتا ہے انہیں یہ سب مکس ہوتے ہیں اس میں جو کہ ایک ساتھ بہت کم پھلوں میں ہوتے ہیں اتنی اس میں غزائی اجزاء ہیں طبیعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک کیلے میں سو سے زائد کلوریز پائی جاتی ہیں جو دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے کیلے کو اگر دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو اس سے اچھی اور صحت مند غزہ کوئی نہیں ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کیلے میں ایسے نامعلوم نایاب اور صحت بخش اجزاء ہوتے ہیں جو صرف کیلے کے استعمال ہی سے حاصل ہو سکتے گئے تو الحمدللہ غریبوں کا پھل کیلہ جو ہر سیزن میں ملتا ہے سارا سال ملتا ہے یہ بڑا مفید ہے تو یہ کھانا چاہیے کچھا کیلہ کھاتے ہیں اکثریت کچھا کیلہ کھاتی ہے اس سے بعض اوقات موہ میں چھالے گلے میں چھالا کھنسی بغیرہ ہو جاتی ہے کیلہ تھوڑا پکا ہوا نرب تو بازار میں جو کیلے فریش ملتے ہیں اس کو اگر گھر میں ایک دن لاکے بغیر فریش کے باہر رکھ دے تو پھر یہ پک جاتا ہے یا جو کیلے جھڑ جاتے ہیں یہ الگ سے نکال کے رکھ دیتے ہیں پکے ہوئے کیونکہ انتہ شو خراب ہو گیا ہوتا ہے وہ کیلے لیے جائیں ہماری کوشش تو انہی کیلوں پر ہوتی ہے کہ یہ کچھ سستے بھی مل جاتے اور مٹھے بھی ہوتے پک جائے گا تو مٹھا ہو جائے گا شو بھلے جیسا بھی ہو اپنے اندر کا گودھا کھانا ہے نہ چلکہ ہو گیا کرنا ہے باپا یوں کہا جاتا ہے کہ رات میں اگر کیلہ کھایا جائے تو اس سے دمہ ہوتا ہے کیا اس میں کوئی حقیقت ہے پڑھا نہیں ہے بعض باتیں بڑی مشہور ہیں ایک کھاؤ تو کبز ہو جائے دو کھاؤ تو اس کا اولیٹ ہو جائے ارترا درگی عوام کی باتیں ہوتی ہیں اب خدا بہتر جانے مفتی آدم ہندر رحمت اللہ تغییر لگا ہے کول یاد آیا مگر میں نے پڑھا نہیں ان سے منصوب ہے کہ صبح صبح کے وقت کیلہ کھانا سونا دوپیر کے وقت چاندی اور رات کے وقت کتھیر صبح کیلہ اس لیے سونا کہ عام طور پر صبح آدمی کھانے کے بات سوتا نہیں ہے تو جب کیلہ کھا کہ یہ چلے گا پھرے گا تو اس کو اچھی طرح یہ حضم ہوگا اور اس کے بدن میں سرایت کرے گا اس کی خزائیت وہ بدن میں لا فائدہ پہنچائی ہے دوپیر کے بعد چاندی یعنی صبح تو یہ سونا بہت قیمتی ہے بہت مفید ہے اور دوپیر کو چاندی پھر دوپیر کو بعضوں کا آدمی لیٹ جاتا ہے تھک جاتا ہے تو کم کم کرتا ہے بغیرہ تو یوں فائدہ کرے گا لیکن سونے کے مقابل میں چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے کم فائدہ کرے گا اور رات کو کتھیر کہ رات کو آدمی سو جاتا ہے تو کلہ کھا کے سونا جو ہے یہ اس کے لیے نقصان دے ہیں یہ ایک قول میں نے سنا ہے پڑا نہیں ہے جی ڈاکس صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں الحمدللہ عزیز و جل فیدان مدینہ میں افطار کے اندر پانی سے اور کلے سے یہاں پر افطار کی ترقیب یہ پرفیکٹ ریسیپی ہے اچھا دیکھیں یہ کلہ جیسی آپ نے لیا نا تو دو کلے مثال کے طور پر لے لیا ہے ہائی سورس ہوتا ہے یہ پوٹیشیم کا صحیح ہے اور پوٹیشیم کا اب روزے کی حالت میں پانی بھی چلے گیا اگر آپ نے کلہ لے لیا دو چیزیں اس وقت روزے کی حالت میں ہوتا ہے آپ کی لو ہوتی ہیں بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور شوگر لیویل لو ہوتا ہے صحیح ہے صحیح ہے جیسی پانی لیا کلے کے میں کلہ لیا اور اگر آپ نے خجور بھی لے لیا تو پوٹیشیم چلے گیا جو الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرتا ہے بلڈ پریشر آپ کا سٹیبل ہوگا اور شوگر بھی آپ کا یہ سٹیبل کر دے گا یہ سفیشنٹ آپ کے لیے اب آپ کو بوڈی کے لیے اس سے زیادہ ریکوائیڈ نہیں ہے اس وقت اس کے بعد اب آپ لینا شروع کریں تو وہ آپ کی آپشنل چیز ہیں ہمارے یہاں جو طریقے کار ہوتا ہے فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ جو ہے وہ تیس دن کے معتقیفین اعتقاف کرتے ہیں تو یعنی آزان مغرب کے وقت انہیں جو ہے پانی اور کیلہ مجسر ہوتا ہے وہ اسی سے پھر یہ لوگ افطار کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر افطار کے یعنی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر یہاں دیکھیں آپ جو خالی پیٹ یہ جو فیضان مدینہ میں میں نے تجربہ کیا ہے جو لوگ کا بھی رول ہے اور کیلے کا جو نظام حضم ہے اس کے اندر بھی بہت اچھا پوزیٹیو اس کا افیکٹ ہے خازمہ بھی صحیح کرتا ہے ایک ہوتا ہے کہ وہ نیچرل بیکٹیریا یعنی فرینڈلی بیکٹیریا کہلاتے ہیں مارکیٹ میں یہ ملتے ہیں اب بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں کیلہ جو ہے اس کی گروت کو پرموٹ کرتا ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں نظام حضم کے لئے تو اگر یہ کیلہ استعمال ہوگا اس صورت میں اس کنڈیشن میں تو اور بھی فائدہ مند دے گا دوسرا بچوں کے اندر جو ہے کیلہ کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں بچے عمومی طور پر جیسے گرمیوں کے اندر جیسے ان کو موشن ہو جاتا ہے الٹی ہو جاتا ہے تو فوراں سے ان کو ڈاکٹر کے پا لے کے جاتے ہیں ایک اصول یاد اکھ لیں کہ گھر میں نیمکول کا پانی بنا کے رکھیں اچھا اور دوسرا کیلہ بچوں کو اور تینیج تک جیسی موشن اُلٹی ہوں ہر موشن اُلٹی کے ساتھ ایک کیلہ یا نیمکول کا پانی آپ اس کے ساتھ سپلیمنٹ کرتے جائیں اچھا تو اس سے ہوگا یہ کہ ان کو جو الیکٹرولائٹ جسم سے نمکیات نکلی ہوں گے ضائع ہو رہے ہیں اس سے بچت ہو جائے گی اور یہ ریپلینش ہو جائے گی آپ کو سیویر ڈی ہائیڈیشن یا کمپلیکیشن کی طرف آپ نہیں جائیں گے اچھا تو ایسی طرح رمضان میں بھی آپ کیلے کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم نے آپ نے کہا تھا کہ افطار کے وقت گھر پہ جوسیس جو ہے وہ اپنا بنا لے تو کیلے کا گوس ہے کیلے کا آپ شیک بنا لیں جوس بنا لیں شربت بنا لیں جو بنا لیں جس فرم میں آپ کو استعمال کرنا ہے آپ کر لیں اس کی اپنا اجازت ہے لیکن کباب سمو سے کسی بھی طریقے سے میں کیا اجازت لیکن آپ کی صحت کے حوالے سے میں وہی صحت کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں میں شرعی طور پر کوئی ناجائز یا جائز والت نہیں ہے یہی ہے کہ بطب چونکہ ڈاکٹر ہے وہ یہی آپ کا جو آپ جو کباب بھی لے رہے ہیں یا مارکٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کی قولیٹی کے ذمہ داری کس کی ہے قولیٹی گیرنٹی کون کر سکتا ہے اور اس میں نیوٹرینٹ جو ہیں اس کی گیرنٹی کون کر سکتا ہے یہ جو چیزیں ہم بتا رہی ہیں سب نیچرل ہیں صحیح ہے اس میں کوئی میکس میچ نہیں ہے یعنی یوں سمجھیں کہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں اس کی تو قدرتی چیزیں ہیں تو اس کی گیرنٹی مدھے اس کا کوئی میکس میچ نہیں ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور اگر کیلے کے حوالے سے کچھ ہو تو رمضان میں اگر آپ کیلے کا زیادہ استعمال کریں گے اس پر میری ریکممنڈیشن یہ ہے کہ پٹھوں کے اندر جو نا گھرمیاں ہیں ایک تو ویسی پسینہ آ رہا تو ویکنس بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی ہائیڈیشن کے ساتھ تو پٹھے کیونکہ ہم تراغییاں بھی پڑھنی ہوتی ہیں عبادتوں کا بھی بہت ٹائم مل جاتا ہے تو عمومی طور پر پٹھوں کے جن کو مرض ہوتا ہے سوزش ہوتی ہے پٹھے اکڑ جاتے ہیں ویکنس آنا شروع ہو جاتی کرائم پڑھنا شروع ہوتے ہیں سور مسئل خراب پٹھوں کے لیے سٹیپ پٹھوں کے لیے سب سے اچھا رول ہے اس کا کلے کا یہ تو چلیں رمضان لیکن چونکہ ہمارا یہ سلسلہ ہے بیسیکلی رمضان میں ہی چل رہا ہے مدنی چینل پر لیکن چونکہ جن چیزوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا رمضان مبارک سے تعلق دی تو اگر عام روٹین میں بھی بندہ کلہ جو اپنا کھائے اور اگر جیسے دوپہر کے وقت میں اگر مل فرد کھانا نہیں کھاتا اور اگر کلے کھانا بلکہ ڈروپ آؤٹ ہی کر رہے ہیں لنچ آپ ڈروپ کر رہے ہیں فروٹ اس میں آپ دو کلے ایڈ اپ کر رہے ہیں ایک دو کھیرہ ایڈ اپ کر رہے ہیں یا کوئی گاجر ایڈ اپ کر رہے ہیں اچھا مطبع یہ آپ کو وہ ہی انرجی جو ہے وہ اس سے زیادہ بینیفیٹ یہ پروڈکٹیو ڈائیٹ کے لائے آئے گی اچھا مطبع مزید آپ آپ صحت مند جو ہے وہ اپنا اس سے رہیں گے ٹھیک ہے دیکھا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کیلے کے فوائد پر الحمدلہ گفتگو کی امیل سنت کا آپ نے مدنی گلدستہ بھی دیکھا اس حوالے سے اب آئندہ انشاءاللہ مزید کوئی نیا ٹوپک لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جہاں تک کام چلتا ہو غزا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے